آپ کو کچھ آ رہا ہے چونکہ آپ ناسبیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ آ رہا ہے کریں الٹی آپ لگائیں ان کو کریں 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 ساری الٹییں کردیں آپ نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ابو بکر جو ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے نہیں کریں صحیح ہے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں پھر وہ ضرورت نہیں وہ تو ایک ٹاپک لد ہے نا نہیں تو بات تو یہ کی وائز ورسہ بھی کہہ لے نہیں وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اہلِ بیعت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ سے ایکسروڈ کر کے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے حضرت علی تو نہیں کریں گے حضرت علی تو اور بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے وہ تو کہیں گے وہ ٹھیک ہے لیکن چلیں آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں آپ جان موجھ کے پنگاہ لے رہے ہیں تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ چھے مینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت عبو بکر کی پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی بخاری مسلم کے الفاظ ہے حضرت علی نے پیغام بجھوایا حضرت عبو بکر کے لیے کہ آپ مجھے آکے ملیں گھار آکے تو حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھار آپ ذرا اس کی انٹیسٹی کو گوھر کریں کیا پنجاب کا وزیراعال آئے کے کہے گا کہ پرائی مسلم مجھے گھار آکے ملو تم جرت ہے اس کی یہ کہہ جائے اس جرت کے پیچے کیا چھپا ہوا ہے ہائے 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 لہجو آج یہ جرت کے پیچے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آکے ملو اور ملنے والا بھی آ رہا ہے وہ کہ میں خلیفہ ہوں پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے مجھے بلا رہا ہے انہیں گھر میں ان کی آرزی اپنی دیکھا ہے لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا چھو کر رہے ہیں ان کو پتہ تہلے بیعت کا سٹیٹس کیا ہے اور پائی صد سکتے نے انہوں نے کار دین نازل ہویا ہے اب بکر نے دین قبول کیتا ہے نا علی دے تک کار دین آیا ہے اور ساتھ کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا حضرت عائشہ کے الفاظ ہے بخاری مسلم میں کہ وہ عمر کے جانے کو نابسند کرتے تھے حضرت علی کیوں ان کو پتہ تھا کہ حضرت عمر شارٹ ٹیمپر ہے اور حضرت بکر دیمے مزاج کے ہیں این ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی بات کرے اور معاملہ خراب ہو جائے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر بکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے وہ بکر جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس عمر خلافت میں ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چون لیا لیکن کیا اہل بیعت رسول ہونے کے ناتے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ ہمیں بھی اس میں شامل کرتے اس مشورے میں اس بات پہ حضرت عمر بکر صدیق رو پڑے کیوں روئے ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناس بھی کھڑے ہوکے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں تو حضرت عمر بکر بھی ایک جواب گھاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مسئیبت تھی وہ سعید ابن عبادہ نے اپنا لادہ ایک مسئلہ کھول لیا تھا یہ تھا وہ تھا ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سکیفہ بنی سائدہ میں ہوا ہے آج اگر حضرت عمر بکر زندہ ہونا یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامی گسٹری کے دو ٹکڑے دکھائے جائیں خون کے آسو روئے کہ سکیفہ بنی سائدہ کے ایفیکٹ کہاں تک گئے ہیں کیامت تک جا رہے ہیں آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں چلیں اس نمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا آج تو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی اس کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس غلطی کو مان رہا ہے کیا ہو گیا تھا وہاں پہ ہو جاتا چلیں مارڈ ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سکیفہ بنی سائدہ پہ کہ سعاد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنہ لینے دو پھر ڈسین کر لیتے ہیں تم لوگوں نے کیا کام کیا ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے فلال اس مسئلے کو ہم پوسٹ مون کرتے ہیں فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چون لیں گے یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں مجھے بتائیں آپ چند لوگوں نے مل کے چون لیا اور بعد میں انسار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا لیکن میس سینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے خود سیدنا مبکر مانیں اور آج تو بڑی سانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں حتیٰ کہ صحیح بہاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے وہ کٹسٹرافک کنڈیشن تھی آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چونہ گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پرش کریں گے ابو بکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے اس طریقے سے خلیفہ نہیں چونہ جانا چاہیے لیکن وہ چونہ گیا ایک کٹسٹرافک کنڈیشن تھی تو جب حضرت عمر خود پڑے تو حضرت علی نے کہا بس ختم حضرت علی نے بھی اب اس کو کوئی کیش نہیں کروایا اس بات کو کہ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اب رونے کا ٹائم ہے کام پاچڑ ہے جیتا ہوں رونے پہ ہو نہیں کہا حضرت علی چونکہ خاندان نبوت سے تھے اور نبوت کا ایک مزاج ہوتا ہے افو در گزر چیزوں کو ویل لیفٹ کرنا پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پہلے حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑے اور حضرت علی کے لیے تعریفی جملے بولے اور پھر ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی کیا وجہ بتائی ہوگی انہوں نے کہ علی نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم نے اب وہ راویوں نے دیکھے وہ تقریر پوری کو نہیں نکل کی کر دیتے تھا اج مسئلہ آل ہو جاتا ایک جنرل بات کر دی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قسم کی تقریر ہوئی ہوگی وجہ وہی بتائی ہے جس پہ وہ روئے ہیں تو روئے رونے کا مطلب کیا ہے انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میں ہم تو اہل بیعت کے تھے اچھا مصف علی حدیث میں الفاظ ہیں جب حضرت علی نے یہ بات کی نا حضرت ابو بکر روئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہے میں آپ کو فضیلت کی بات بتا رہا ہوں اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے زور کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت کی نوسمٹ کی اور پھر مسلمان خوش ہو گئے حضرت علی سے بھی جو پہلے نالانت ہیں لیکن افسوس کی بات ہے جب علی کی باری آئی ہے عبداللہ بن عمر نیوٹرل ہو گئے سعید ابن عبی بقاس نیوٹرل ہو گئے اس وقت علی کا تو سعید ان لوگوں نے نہیں دیا ورنہ تو اس وقت سفین کا فتنہ دبا دیا جاتا ہے پھر ایک لانگ ٹائم تک کے لیے خلاف دے راشدہ چلتی رہتی ٹھیک ہوگی منو نا شیڈ ہے کرو نا شیڈ ہے کرو ان کیمرہ گلنا پھر میں اون کیمرہ کر دینا